السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلا اللہ وسلم على نبیه الكریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد الالفاظ الكتابیہ کتاب کا نام ہے مصنف کا نام ہے الحمدانی مترادفات کا ذخیرہ اس کے اندر آج پیاس پر دلالت کرنے والے اور پیاس بجھانے کے معنی کی تعبیرات ہم پڑھیں گے اس میں سے انشاءاللہ تعالی پیاس کے لئے عربی کے اندر آتا العطش عطش عطش عطشا الغلہ اور الغلیل ایک ہی مادے سے دونوں نکلائے الزامعو ضامعا يضمعو ضامعا الصدا اس کا فعیل آئے گا صادی عطش کا صفت کا صغہ آئے گا عطشان ضامعا يضمعو سے ضمعان بنے گا پیاسے کو کہیں ایک لفظ آتا ہے خرہ پیاس کے لئے حررتن انہل نہل پینے کے معنی میں بھی آتا ہے اور پیاس کے معنی میں بھی آتا ہے جواد تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے بہرحال آتا ہوگا حرران یہ حررتن کا صفت کا صغہ بنے گا پیاسا سب سے کم پیاس لوح درجے کی جو ہوتی ہے سب سے کم اس کو لوح کہتے ہیں محیاف پیاسا ملواح یہ دونوں سریع العطش جو جلدی پیاسے ہو جاتے ہیں ان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے رجل حیمان پیاسا شخص خویام بھی پیاس کو کہتے ہیں عطشان زمعان صادی اس کی جمع ہے صدا کی صدا کا فائل صادی زمعہ یضمعو صفت کا صغہ زمعان عطشہ کا عطشان اور حیام سے حائم بھی بنے گا اور حیمان بھی بنے گا ناحل ناحلہ سے عطشان کے معنی میں بھی آتا ہے اور مرتوی سیراب کے معنی میں بھی آتا ہے منالعصداد زد کے لئے یہ ناحل پیاسے کو بھی کہتے ہیں سیراب کو بھی کہتے ہیں اب پیاس بجھانے کے لئے کیا لفظ آئے گا روی تو یہ روائی تو نہیں ہے غلط ہے روائی تو سیراب ہو جانا روی تو منالمائی میں پانی سے سیراب ہو گیا روی تو کہیں آپ ارتوی تو بھی کہ سکتے ہیں ارتوی تو بابی افتعال سے دوسرے کو سیراب کہنا اروی تو منالعلم اور جو سیراب ہو جائے گا ریان عطشان کی زدہ ریان مرتوی ارتوی سے مرتوی ہو جائے گا اور اور عورت کیلئے بولیں گے ری امرأة ری پیاس بجھانے کیلئے نقعت غلیلی شعر استعمال کیا ہے پھر جو شخص ٹھنڈے دن میں سردی کے دن میں زیادہ پانی پیتا ہے کہتے ہیں حرہ تن تحت قررہ حرہ پیاس کے معنی میں آتا ہے مطلب سردی ہے اس کے باوجود بھی پیاس لگ رہی ہے الحرہ العطش کو کہتے ہیں حرہ کا صفت کا صغہ حرران عورت ہے تو حررہ جسے ریان سے ری وہ سیراب کے معنی میں یہ پیاسے کے معنی میں عطشان جو فی نفسی عطشان اس کو کہتے ہیں معطش تو اس کو کہتے ہیں جس کے اونٹ پیاسے ہوں جیسے ممرض اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اونٹ بیمار ہوں اور پیاس بجانے کے لئے کہتے ہیں شفیت صدر فلان کی بھڑاس میں نے نکال دی مطلب بررت غلیل اس کی پیاس بجا دی نقعت غلیل یا نقعت غلت بھی کہتے ہیں اطفاء ضماء بھی آتا ہے اطفاء غلتہ بھی آتا ہے شفیت خرقت اس کی بھڑاس میں نے نکال دی ارویت حررت شفیت غلیل منہ میں نے انتقام کی پیاس بجھالی اپنی ان سے یعنی ان سے انتقام لے لیا شفیت غلیل بھی آتا ہے شفیت ضمائی بھی کہ سکتے ہیں اور ارویت الزماء اور ارویت الغلت نقعت الغلت ایک ہی کیلئے کتنی تعبیرات ملے نقعت الغلت نقعت الغلیل ارویت الغلیل شفیت الغلیل بررت الغلیل اور ایک لفظ اور پڑھا ہے اطفاء الغلیل کتنی لفظ آگے شفیت الغلیل پیاس بجھائی بھڑاس نکالی کے معنی میں مجازن آتا ہے ارویت الغلیل غلیل پیاس کو پیاس بجھائی دو ہو گئے نقعت الغلیل تین ہو گئے بررت غلیل چار ہو گئے اطفاء غلیل پانچ ہو گئے اور پیاس کے لئے غلیل غلط عطش حرط صدا لغت کے امام بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ بنائے الحمدللہ رب العالمين وصلا اللہ وصلا علی وعلا آل وصلا